آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ کوئی ایڈونچر بھی کیا جاتا ہے گورمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر توہین عدالت کی کوئی کارروائی کی گئی تو سپریم کورٹ کے لیے پھر مشکلات ہوں گی وہ مشکلات کیا ہو سکتی ہیں یہ کیا راستے میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کی کارروائی میں اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے دیکھئے حکومت کوئی بھی بات کرے حکومت کوئی بات کرے جس طرح کی بات کرے کورٹ کا فیصلہ ان کو وہ پابند ہے فالو کرنے کے لیے وہ نہیں کریں گے تو ان کی ویسی ریگل ایتھاریٹی ختم ہو جائے گی اور کورٹ کو چاہیے اپنا کام کرے قانون اور آئین کے حساب سے انصاف کرے اور وہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا الیکشن کرانے سے نہیں کرائے آپ کورٹ کو اپنی پروسیڈنگ کل دیکھیں وہ ریویو کا کیس لگاوا ہے جو ریویو میں سمجھتا ہوں پہلی آئین شکنی کر دیا ہے آئین توڑ چکے ہیں انہوں نے ایک ریویو ڈالا ہے اب ہو سکتا ہے کورٹ اسی کے اندر کوئی آرڈر ایشو کرے کہ جی اس طرح سے آپ نے الیکشن نہیں کرایا کن کے محترات ہو سکتا ہے یہ تو ایک کلیر وائلیشن ہو گئی ہے کورٹ کی آج کے بعد تو پھر دیکھتے ہیں کورٹ اس کو کیسے لے کے چلے گی کورٹ کو انصاف و قانون سے بات کرے کوئی ان کو دھمکی دیتا رہے کوئی ان کو کرتا رہے کورٹ اس کو بھی اب نوٹس کرے دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف جس طرح سے تصدیل کی جاتی ہے جس طرح سے ان کو عدالت کے پارلیمان کے اندر پارلیمان کے بہار خود آرٹیکل سکسٹی ایٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں جو اس پر پارلیمنٹ خود پابند ہے کہتے ہیں ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں آرٹیکل ارسٹ بھی ہے کہ آپ جج کے کنڈٹ کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے پارلیمان کے اندر لیکن آپ کرتے ہیں آپ ان کو تریڈ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بلائیں گے کنٹینٹ میں بلائیں گے یہ کریں گے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی آج تک تو دیکھیں ہم لوگ جو ہیں نا ہم بھی بکلا جو ہیں وہ بھی کورٹ کا ہی خصہ ہوتے ہیں اور دیکھیں ہم ہم ہو سکتا ہے ہمیں کورٹ سے شکایت ہوتی ہے کورٹ سے ہماری ایشیوز ہوتے ہیں لیکن ایک بات پہ ہم سہی ہیں کہ ہم اس پارٹ پہ ہم انسٹیٹوشن کے ساتھ ہیں انسٹیٹوشن جو ہے سپریم کورٹ کا وہ اس کی اگر آپ نے عزت نہیں کہی اس کی بات کی نئی توقی نہیں دی گئی تو پھر اس سے سارا سسٹم آپ کا کولیپس ہوگا انرکی چلی جائے گی اگر آپ نے عدالتوں کے فیصلے ماننے چھوڑ دیے تو بڑیت سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو کون پھر ہائی کورٹ اور ڈسٹرک کورٹ کی کی کورٹ فیصلے مانیں گے میں اور آپ کیوں مانیں گے پھر کورٹ کا فیصلہ تو پھر ایک طرح سے انتشار آ جائے گا تو آئینی حکومت تو ختم ہو گئی کیونکہ دیکھئے جب آپ نے کورٹ کی بات ماننا چھوڑ دی تو آپ نے آئین کو وائلیٹ کر دیا آئینی حکومت آپ کا جواز حکومت میں رہنے کا ختم ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھئے آپ ہو سکتا ہے آپ فیصلوں سے ناخوش ہوں تو ایک لیگل طریقے سے آپ لڑیں اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ صحیح فیصلہ نہیں کرتا تو پھر آپ لیکن آپ ناخوش ضرور ہوں لیکن پابند ہیں آپ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بہت سیریس کونسکنسز ہوتے ہیں اگزیکلی بڑا امپورٹن پوائنٹ ریز کی ہے اور آپ نے بڑی عام بات کی ہے عابد زبیری صاحب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے